اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو سٹوڈینٹس آج کس ویڈیو کے اندر ہم آج کے لیے کمیسٹری ٹین کلاس کے امپورٹنٹ شورٹ کوئیسٹن لے کر حاضر ہوئے ہیں تو سٹوڈینٹس آپ نے ان کوئیسٹن کو اچھے سے پریپیر کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو ان کوئیسٹن میں سے ہنڈر پرسنٹ کوئیسٹن پیپر کے اندر آئیں گے اور یہ بہت ہ ہی اہم پیپر میں یہ پیپر میں بہت زیادہ دفعہ آ چکے ہیں آپ نے ان پیپر میں سے کسی کو بھی سکپ نہیں کرنا آپ نے سب پیپر کرنے ہیں انشاءاللہ آپ کو بورٹ کے اندر پیپر میں ہنڈر پرسنٹ اس میں سے پیپر کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چپٹر نائن میں سے آپ نے کونسے پیمنہوز کرنے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس چپٹر نائن میں سے آپ نے پیپر میں کوئسٹن کرنے ہیں وہ ہیں ہمارے پاس law of mass action کی طریف کرنی ہے ایکویلویرم کونسٹنٹ کی طریف اور اس کا یونٹ ریورسیبل اور ار ریورسیبل رییکشن میں فرق لکھنا ہے آپ نے اسی کے ساتھ جو نیکس قویشن ہے وہ ہے کیسی کی چھوٹی عددی ویلیو کس چیز کو ظاہر کرتی ہے اسی کے ساتھ جو نیکس قویشن ہے وہ ہے فارورڈ اور ریورس رییکشن کی آپ نے میکروسکوپک سوسیات لکھنی ہے اسی کے ساتھ جو ہمارے پاس نیکس قویشن ہے چیپٹر نمبر نائن سے وہ ہے اور ڈائنمک ایکویلویرم کی میکروسکوپک سوسیات جی تو جنرکس آپ نے قویشن کرنا ہے چیپٹر نمبر نائن سے وہ ہے درزیل مساوات میں کیسی کا یونٹ فائنڈ کرنا ہے سٹیٹک ایکویلویرم اور ڈائنمک ایکویلویرم کی تریف لکھنی ہے جی تو نیکس ہے مارے پاس چیپٹر نمبر ٹین میں سیکونڈ سے قویشن کرنے ہیں آپ نے وہ ہے آرہینیس کے نظریہ کی حدود ایسرڈ اور بیسیز کی طبعی خسوسیات سرفیورک ایسرڈ کے تین استعمالات لکھنے ہیں چند ایسرڈ اور بیسیز کے نام لکھنے ہیں ایمفوٹیرک شیعہ کیا ہوتی ہے یا ایمفوٹیرک سے کیا مراد ہے لیوز کا آپ نے ایسرڈ اور بیس کی تریف اور مثال لکھنی ہے مینرڈ ایسرڈ کے نام لکھنے ہیں اسی کے ساتھ جو ہمارے پاس نیکس ہے وہ ہے قدرتی طور پر پائے جانے والے ایسرڈ کے نام اور سورسیز کیلسیم ہائیڈر اکسائیڈ کے استعمالات لکھنے ہیں پی ایچ کے استعمالات ہیں دبل سارڈ اور مکس آلڈ میں فرق ہے کیلسیم اکسائیڈ اور سوڈیم کاربن نیٹ سارڈ کے استعمالات ہیں جی تو چپٹر نمبر الیون میں سے جو آپ نے قویشن کرنے ہیں وہ ہیں وائٹل فورس تھیوری کیا ہے الیکٹرونک یا ڈوٹ کراس فارمولا اور سٹرکچر فارمولا ایرومیٹک اور ایلی سائیکلک کمپاؤن کوئلے کی اقسام اور استعمالات فانکشنل گروپ کی طریف الکوہلک اور کارباکسلک گروپ امونیکا لکر اور کوک سے کیا مراد ہے کیٹینیشن اور آئیسومیریزم میں فرق سٹریٹ چین کمپاؤن اور برانچڈ چین کمپاؤن ہومولوگر سیریز کی تین خصوصیات سٹوڈنٹس آپ نے ان کوئسٹن میں سے کسی کو بسکپنی کرنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوئسٹن ہیں جی تو چیپٹر نمبر ٹویل میں سے جو آپ نے کوئسٹن کرنے ہیں وہ ہیں سیچوریٹڈ اور ایم سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن الکینز اور الکینز کی طبعی سوسیات ہیلوجینیشن کیا ہوتی ہے الکینز اور الکینز پیرافنز کیوں کہلاتی ہیں ویری ویری امپورٹنٹ ہے یہ بھی الکینز کو اولیفنز کیوں کہتے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے میتھین اور ایتھین کے استعمالات ویری ویری امپورٹنٹ مارش گیس کیا ہوتی ہے چیپٹر نمبر تھرٹین میں سے جو آپ نے کوئسٹن کرنے ہیں وہ ہیں کاربو ہائیڈریٹس پودوں میں کس طرح بنتے ہیں مسابات لکھنی ہے گلوکوز اور فرکٹوز کا سٹرکچرل فارمولا لکھنا ہے آپ نے مائنو ایسٹ کی طریف اور جنرل فارمولا جیلیٹن کی طریف لکھنی ہے پولمیٹک ایسٹ اور سٹیرک ایسٹ کے فارمولاز لکھنے ہیں ویجیٹیبل آئل کی ہائیڈروجینیشن سے کیا مراد ہے کاربو ہائیڈریٹس کے چند فوائد لکھنے ہیں نیکسٹ چیپٹر نمبر فورٹین میں سے آپ نے کوئسٹن کرنے ہیں خوشک ہواک کی کمپوزیشن بتائیں پرائیمری اور سکینڈری پولوٹنٹس میں فرق اور مثال ویری ویری امپورٹنٹ یہ بھی گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے گلوبل وارمنگ کے دو اثرات یہ بھی امپورٹنٹ ہے اسے ڈرین اور اس کے دو اثرات لکھنے ہیں جی تو سٹوڈنٹس آپ نے ان کوئسٹن میں سے کسی کو بھی سکپ نہیں کرنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوئسٹن ہے آپ کو ان میں سے ہنڈرڈ پرسنٹ پیپر آئے گا نیکسٹ جو کوئسٹن ہے وہ ہے اوزون کے خاتمی کے دو اثرات اوزون ہالز کیا ہے یہ کہاں سے دریافت ہوئے نیکسٹ ہے ایسو ٹو کے دو اثرات لکھنے ہیں جی تو ہمارے پاس نیکسٹ چیپٹر نمبر فیفٹین ہے اس میں سے جو فرسٹ کوئسٹن ہے وہ ہے پانی کی دو اثرات لکھیں تو سٹوڈنٹس یہ آپ کو چارک سوسیال لونگ کوئسٹن میں بھی آ سکتی ہیں یہ وہاں آپ نے لونگ کوئسٹن میں بھی اس کو پریپیر کر لی رہے ہیں تو نیکسٹ ہے آپ کے پاس سرفیس ٹینشن اور کیپلری ایکشن کی تعریف لکھنی ہے یہ بھی بھی جی تو نیکسٹ ہے ٹیمپریری ہارڈنیس اور پرمانٹ ہارڈنیس کی تعریف پلارک کا طریقہ بیان کرنا ہے ہارڈ وارٹر کے دو نقصانات لکھنے آپ نے فلوروسیس یرکان ہکورم اور کرپٹو سپوریڈیم سے کیا مراد ہے وارٹر پولویشن کے دو اثرات جی تو جو ہمارے پاس لازٹ چیپٹر ہے چیپٹر نمبر سکسٹین اس میں سے جو آپ نے کوئسٹن کرنے ہیں وہ ہیں سولوے پروسیس کے راب ڈیگل کے نام لکھنے ہیں کیلسینیشن اور امونیر ریکوبری ٹاور سے کیا مراد ہے سولوے پروسیس کے فوائد لکھنے ہیں یوریا کی تیاری کے راب ڈیگل کے نام لکھنے ہیں فراث فلوٹیشن پروسیس سے کیا مراد ہے تو سٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے پاس امپورٹنٹ شورٹ کوئسٹن انشاءاللہ آپ کو انہی میں سے کوئسٹن آئیں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں انشاءاللہ ہم جلدہ در ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ